بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات پروگرام معاشرہ لے کے جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین پاکستان کے ماضی کے حالات ہوں حالات حاضرہ ہوں یا مستقبل کے حالات ہوں ان کو آپ غور سے اگر دیکھیں تو یہاں پہ ذرہ بھر بھی توقف نہیں کیا جاتا ذرہ بھر بھی شرمندگی محسوس نہیں کی جاتی کسی کو باغی قرار دے دی جاتا ہے کسی کو یہودی ایجنٹ قرار دے دی جاتا ہے کسی کو اسرائیل کا ایجنٹ قرار دے دی جاتا ہے اور کسی کو تو بس کرپٹ قرار دے کے مار ہی دیا جاتا ہے اور یہاں صورتحال اس قدر گھمبیر ہوتی جا رہی ہے کہ کسی ایف ای آر کا ہو جانا بغاوت کا اس کو بقاعدہ طور پر باغی سمجھ لیا جاتا ہے انویسٹیکشن کا انتظار ہی نہیں کیا جاتا عدالتوں تک پہنچنے نہیں دیا جاتا اس کو بدنام اتنا کر دیا جاتا ہے کہ فیصلہ ہونے سے پہلے بچارہ مر ہی جاتا ہے اسی طرح کسی کے محبے وطن ہونے پہ شک جب کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف اتنا پرپاگنڈا کیا جاتا ہے کہ شاید وہ جھوٹ جو ہے وہ سچ لگنے لگتا ہے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اسمبلی کے اندر عیاض صادق کی سٹیٹمنٹ اگر جتنی کہ میں سمجھا ہوں میں ان کا کوئی ترجمان نہیں ہوں نہ میں کوئی ان کی صفائی دینا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو احتیاط برتنی چاہیے تھی اس گفتگو میں کرنی ہی نہیں چاہیے تھی لیکن انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ شاہ محمود قریشی کے بارے میں کی ہے کسی ادارے کے بارے میں نہیں کی سیاستدان سیاستدانوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ اس وقت ہمارا قومی اسمبلی کا سپیکر کیا کر رہا تھا وہ عمران خان کے خلاف جب بات ہو تو مائک بند کر سکتا ہے وہ حضف کر سکتا ہے سپنچ کر سکتا ہے اس کے پاس اختیار ہے تو پھر یہ چلنے کیوں دیا گیا اس کو آن ائر کیوں جانے دیا گیا سپیکر صاحب کو بھی اس میں شامل کیا جائے تفتیش کی جائے کیوں پنچ نہیں کیا گیا کیوں حضف نہیں کیا گیا یہ سوال یہ نشان ہے کیونکہ کنسٹوڈین آف دا ہاؤس سپیکر قومی اسمبلی ہے یہ ایک لافل سیچویشن ہے اگر اس سے آپ باہر نکلیں گے تو پھر انعار کی ہے اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا اسمبلی میں کی ہوئی تقریر کے خلاف ایف ای آر ہو سکتی ہے میں تو نہیں سمجھتا کہ سپیکر کی اجازت کے بغیر ہو سکتی ہے پارلیمنٹ کے اندر کی ہوئی تقریر پر ایف ای آر نہیں ہو سکتی میرا جہاں تک خیال ہے آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا اچھا اس کے علاوہ آپ ایاز صادق صاحب کی گفتگو کو دیکھنے ہیں میڈیا پہ اور اس کے بعد ہمارے دوست ہمارے عزیز دوست میں ان کو محبے وطن سمجھتا ہوں جناب فواد چودری صاحب انہوں نے جو پنامہ والی بارے میں تقریر کر دی ہے وہ جوش خطابت میں اس کو بھی سپیکر صاحب حضف کر سکتے تھے اس کو بھی تماشا بنا دیا گیا انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کو ثبوت کے طور پر انٹرنیشنلی پیش کرتا جا رہا ہے یہ تمام باتیں ہمیں دیکھنی ہیں کہ کیا عدالتوں میں پہنچنے سے پہلے ہی الزامات جو لگتے ہیں ملزمان کو مجرم بنانے میں ہماری جو معاشر کی سیچویشن ہے یا سیاسی سیچویشن ہے یہ ہمیں کہاں تک لے جائے گی اداروں کو حکومت بار بار گھسیٹ کے اندر لا رہی ہے بات اپوزیشن کچھ اور کرتی ہے وہ کہتے ہیں جی ادارے پہ حملہ ہو گیا بات اپوزیشن کوئی مہنگائی کی یا بیروزگاری کی کرتی ہے اداروں پہ حملہ ہو گیا خدا کا خوف کریں ہماری فوج ہمارے بہادر جوان ہمارے شہدہ ان کو سلام ہے دونوں ہاتھوں سے ان کو آپ سیاست میں مت گسیٹیں خواہ وہ حکومت ہو خواہ وہ اپوزیشن ہو یہ آج کے معاملات ہیں اس کے اوپر جناب گفتگو ہوگی اور میرے ساتھ ان تمام موضوعات پہ شریک گفتگو ہوں گے کسی تارپ کے موتاج نہیں ہیں جناب منیر احمد بھٹی صاحب قانوندان ہیں تجزیہ کارہ ہیں ویلکم کرتے نہیں پروگرام میں ان کے ساتھ تشریف اکنی ہیں محترمہ سیما انوار صاحبہ گراس روٹ لیول سے ان کا بہت کام ہے قوم کے ساتھ قوم کی نفس پہ ان کا ہاتھ ہے یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں لیکن یہ سینئر رہنما ہے پی ٹی آئی کی بہت شکریہ جہاں پروگرام میں تشریف لائے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اکبال حسین صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں سینئر صاحب ہی ہیں ویلکم کرتے ہیں جی پروگرام میں آغاز کرتے ہیں جناب بٹی صاحب سے بٹی صاحب میں کہاں تک درست ہوں یا غلط ہوں آپ ذرا اس میں ہم مجھے بتا دیجئے کہ کوئی قانون میں نے بھی کچھ پڑا ہے طالب علم ہوں جانتا ہوں کہ کیا بات کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جو گفتگو ہے ہم نے دیکھا ہے وہ ڈیبیٹ جو ہے وہ اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے اس میں قانون بھی بنتے ہیں اس میں ایسی ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں ان کو یعنی سپیکر جو اسمبلی کا ہوتا ہے اس کا دائرہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ سپنچ کر دے وہ معاملات باہر نہ جانے دے حضف کر دے یا اس کے خلاف سپیکر کی اجازت کے بغیر کاروائی نہیں ہو سکتی یہ ایک بہت کرٹیکل سیچویشن آگئی ہے آپ باہر سے کیا مجھے افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے مجھے میں اس پہ بڑا مذہت خواہ ہوں ان الفاظ کے اوپر پہلے ہی ایڈوانس میں کہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ کیوں آنا پڑ گیا کیوں اتنے مجبور ہو گئے کیا پارلیمنٹ میں یاد صادق کو جواب دینے والا کوئی نہیں تھا کیا پارلیمنٹ جو ہے بے شطر بے مہار ہے اگر بے شطر بے مہار ہے تو پی ٹی آئی کی کمزوری ہے کیونکہ سپیکر ان کا ہے وزیراعظم ان کا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے پاکستان میں کیوں جاگہ سائی ہو رہی ہے فواد چوزی کے اور ریاض صادق کے بیانات کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم شمسی صاحب آپ نے فرمایا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی کاروائی پارلیمنٹ کے اندر جو بھی کاروائی ہوتی ہے اسے استثناء حاصل ہوتا ہے اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی جب تک سپیکر نہ جائے اب صاحب کا سپیکر صاحب نے جاہ صادق صاحب نے جو ارشاد فرمایا تو یہ واقعی سپیکر صاحب کی رسپانسیبیلٹی بانتی تھی کہ اسی وقت الفاظ کو حضف کر دیا جاتا جاری رکھیں جاری رکھیں اسی وقت رسپانسیبیلٹی بانتی تھی کہ اسے چیز کو حضف کر دیا جاتا لیکن یہ اس کو ایک سیاسی تماشا بنا کے اور اس سے بینیفٹ لینے کے لیے یہ بات بنائے گئی اب جہاں کہ اجاز صادق صاحب نے یہ کلیر شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں یہ کہا کسی اور کا نام نہیں لیا گیا اب مسئیبت جیہا ہے کہ حکومت کو جب کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ وہ فوج کے پیچھے چھکتی ہے انہوں نے انہوں نے کہا جی نہیں جی آرمی کی ٹانگیں کامپنی تھی آپ انہوں نے لفاظ کو غور سے سوچیں اور یہ پوری کی پوری حکومت کوئی اپوزیشن جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی بات کرتی ہے تو جی کہتی جی فوج کے بارے میں جی کہا کیا بھئی فوج سب کی ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کی فوج نہیں ہے اور پارلیمنٹ میں تو باتیں ہوتی رہتی ہیں پارلیمنٹ میں باتیں ہوتی رہتی ہیں اب سپیکر صاحب کی کوشت رسپانسیبلیٹی ہے وہ ان الفاظ کو روک دیتے حضب دیتے کر تاکہ یہ بات دور تک نہ جاتی تو اب میں جی سمجھتا ہوں کہ اب جتنے ان کے ترجمان ہیں وہ پتہ نہیں پنجہ ہیں کہ بہتر ہیں کہ تک کتنے لوگوں نے بنا دیئے اور سب کے ساب اپنی نوکری پکی کرنے والے صحیح کسی بندے میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ بندہ اپنی طرف سے کو بات کرے دیکھیں جب ہی کو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فلانا گدار ہے فلانا یہ ہے فلانا وہ ہے بھئی آپ لوگ کون ہوتے ہیں کہ کسی کو کہنے والے کہ آپ گدار ہیں صحیح ہر محبے وطن شہری پاکستان کا شہری ہے اور اس پاکستان سے محبت کرتا ہے پاکستان کی فوج سے محبت کرتا ہے اپنے ملک و ملہ سے محبت کرتا ہے اب ان کا اختلاف رائے ان کا ایک حق ہے صحیح اگر اجاز صادق صاحب نے یہ بات کہی اختلاف رائے کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ان کو ابھی لندن کو جو لندن کو چھوڑا ہے اتنی جلدی نہیں چھوڑنا چاہیے اب اس میں کون سی حقمت ہے کہ جو کسی کے خلاف بات چلے گی یا کہہ دی کسی نے تو میں نے سمجھتا یہ اختلاف رائے ہے اختلاف رائے ہے میں کہہ سکتا ہوں اس کو اختلاف رائے کہنا چاہیے اور اس کو اتنا بڑا بڑا چڑھا کے بیان کیا تو میرا بھی مقصد یہ تھا کہ جب واقعی انہوں نے چھوڑنے کا اعلان کیا تھا تو میرے دل میں بھی یہ بات آئی تھی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کیا پریشر ہے شاید انہوں نے فوری طور پر جھوڑ دیا اگر ان کو تھوڑی دیر اور رکھتے تو کیا کیا مطال آ جاتی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا بلکل اچھا ہم سیمہ صاحبہ کی طرف سالتے ہیں سیمہ صاحبہ پریشان تو ساری قوم تھی کیونکہ انڈیا ہم پہ حملہ آور ہوا تھا پریشان تو ہم نے جناب عمران خان کو بھی دیکھا جب اپوزیشن لیڈر نے تقریر میں کہا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے کشمیر بھی گیا اور یہ بھی گیا اور فلام بھی گیا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ کیا میں جنگ کر لوں کیا میں جنگ کر لوں تو پھر یہ پریشانی تو نظر آتی تھی اپوزیشن لیڈر کو بھی تھی وزیراعظم کو بھی تھی اسی طرح ہم نے دیکھا شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی پریشان دیکھا اگر پریشانی سیاسی لوگوں کو تھی تو فوج کو تو پریشانی نہیں ہوتی میں تو یہ سمجھتا ہوں فوج کو سپریم لیڈر کا آرڈر چاہیے ہوتا ہے پھر چاہے کم تعداد ہو چاہے کمزور ہو لیکن لڑنا ہوتا ہے مرنا ہوتا ہے شہید ہونا ہوتا ہے یا فتح اصل کرنی ہوتی ہے فوج کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں یہ الفاظ استعمال کرنہ ہی غلط ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ جان بوجھ کے لے جایا جا رہا ہے فوج کی طرف اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو انوال کیا گیا درمیان میں یہ پی ٹی آئی کی کمزوری میں سمجھتا ہوں یہ جواب ملنا چاہیے تھا جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے دوبارہ اسمبلی کے اندر اس کے اوپر چاہے تحریک تحریک لاتے موشن لاتے تحریک استحقاق لاتے چاہے ان کی ممبرشپ جو ہے وہ چند دنوں کے لیے اس کو سسپینڈ کرتے اسی وقتی بات ہو سسپینڈ کرتے وہیں پہ اس کو سزا دیتے ختم کرتے بجائے اس کے کہ محترم ادارے کو درمیان میں آنا پڑا سیما صاحبہ یہ تو پی ٹی آئی کی کمزوریاں نظر آ رہی مجھے تو خطرہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں خدا نخواستہ سیاست کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے اچھا شمسی صاحب اس میں دو تین باتیں ہیں پہلی تو میں آپ کو یہ بزاتی چلوں کہ جب آپ ایک کسی بھی ادارے کے لیے نیراتیو اپنا بتاتے ہیں کہ کوئی نیب ہے چاہے تو نہیں یہاں اسمبلی کے اندر کی بات ہو میں اسی کی بات اسی طرف آ رہی ہوں جب الیکشن کمیشن نیب یا کوئی بھی ادارہ جب آپ اس کے خلاص کچھ بھی بیان دیتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل لیول پر آپ کا نہیں جاتا وہ اسمبلی کے فلورتہ کی رہ دارتا ہے میکسیمم پاکستان میں وائرل کر جاتا ہے لیکن جب آپ اپنی فوج کے متعلق کوئی سیاسی بیان دیتے ہیں یا کوئی نیراتیو دیتے ہیں اور سپیشلی ایک اجلاس اسمبلی کے اجلاس میں دیتے ہیں تو انٹرنیشنل لیول پر ٹرائول کرتا ہے which is not good for پاکستان تو یہ ذہن میں رکھئے کہ ہمارا اسمبلی کا فلور جو ہے وہ بہت اہم لیجسلیشن لیکن ایک انڈیویجیل کی سٹیٹمنٹ پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی یہ بھی ذہن میں رکھئے فوج کا نام بھی نہیں دیتے جب آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو تب تو آپ دھوڑتے ہیں فوج کی طرف یہ نولی کی میں بات کر رہی ہوں جب الیکشن میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو پھر آپ فوج کی طرف بیان جاتے ہیں جب کوئی مسئلہ یہ آپ کا اجلاس کمبائن جو آپ کی ہوئی ہے آل پارٹی کانفرنس تب آپ پھر فوج کی طرف جاتے ہیں اور چوری رات کو میٹنگز کرتے ہیں تو پھر ذہن میں رکھئے یا فوج کو آپ کھڑے ہو کے جس طرح بیان دے رہے ہیں اس پہ قائم رہے ہیں یا راتوں کو نہ ملے اچھا لیکن سنگل آؤٹ کر کے اچھا یہاں پہ ایک تھوڑا سا وضاحت چاہتا ہوں میں کہ سنگل آؤٹ صرف اور صرف اپوزیشن کے لیڈران کو کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ فواد چوہدری نے اس سے سخت بیان دے دی ہے لیکن فواد چوہدری کا بیان کو اتنا سخت نہیں تھا مسئلہ یہاں یہ ہوا ہے پیدا کہ انڈیا نے آپ کی باتوں کو کیچ کی ہے وہ پارلیمنٹ میں اگر یہاں صادق صاحب یہ نہ فرماتے تو پھر یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں پھر یہ بات نہ ہوتی اور انڈیا تک ریپورٹیں نہ جاتی ہیں ان کے ٹی وی چینلز آپ کا سٹانس بیان نہ کرتے اور اب بڑے فقر سے انہوں نے بیان کیا اور ویسے بڑی مزے کی بات ہے سیما صاحبہ آپ کا گھوڑا جو ہے نا اس میدان میں آگے ہے یہ واحد میدان ہے اس وقت آپ کا گھوڑا آگے ہے وہاں پہ جو انڈیا میڈیا جو میری بات ان سے ہو رہی ہے میری بات سنیں کہ عمران خان کو آل اوور ڈا ورڈ میڈیا کبریج من رہی ہے نو ڈاوٹ کہ ان لیڈر کو ساری دنیا پسند کر رہی آپ جو مرضی کر رہے ہیں اللہ کرے جو مرضی نہیں نہیں یہ تو دیکھیں ایزا وزیریہ آپ کا ایک پاکستان سر اٹھانے کے قابل ہوا ہے ورنہ تو آپ ٹیرنس کے علاوہ پاکستان کی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک اچھا سیپ اپنا وحید عالم خان صاحب بھی چونکہ شریک ہو چکے ہیں پروگرام میں ایم این اے ہیں مسلم دیکھ نواز کے ان کو بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں وحید عالم خان صاحب چونکہ سیما صاحب کی ہر بات ہمارے سر ماتے پہ سار آنکھوں پہ کیونکہ یہ ایک تو ان کا جو ہے گراس روٹ لیول کی پولیٹیکل ورکر ہیں ان کی خوبیوں میں سے ہے تو یہ ان کا سیاست کے لیے کام ہے اور ان لوگوں کو ہم ہمیشہ ان کی بات کی ہم وقت ہے اہمیت ہے اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی باتیں ہمیشہ جو ہے اندر رہ کے بھی یہ بعض وقت صحیح بات کرتی ہیں اپنی پارٹی کے یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے ایاز صادق ہوں جناب فواد چودری صاحب ہوں اچھا دونوں نے اپنی فوج کے خلاف بات نہیں کی دونوں نے اپنی فوج کے خلاف بات نہیں کی لیکن وہ ایک بات کہتے ہیں نا کہ بے وکف دوست سے اکل مند دشمن بہتر ہے لیکن دونوں نے میں معافی چاہتا ہوں اس موضوع پر بات کر کے بے وکف دوست ہونے کا ثبوت دے دی ہے آپ ذرا کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسمبلی میں موجود تھا جب ایاز صادق صاحب نے یہ بات دی کوئی آدمی اس کو شاک و سبا کے حوالے سے نہیں دے گا صحیح جب آپ میرے موہ پر کھڑے ہو کر مجھے کہیں گے کہ تُو غدار ہے تُو غدار ہے تُو غدار ہے اس سارے سینیریو میں یہ میں سوال کر رہا ہوں ٹھیک ٹھیک ایاز صادق کا کہنا یہ تھا کہ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا قریشی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھی حملہ کر دے گا انڈیا ان کے ماتے پر پسنینا تھا امران خان صاحب کہاں تھے اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے کہاں تھے ٹھیک سوال یہ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں یہ باتیں کہہ رہے ہیں جب اپنی طرف تو غور کرے وہ قول ان کے کہ ساتھ والے کمرے میں تھے ڈیڑھ گھنٹہ انتظار کر رہے تھے وہ نہیں آئے ٹھیک ہے نہیں کیوں نہیں سوال تو یہ ہے اس وقت یعنی بات سویلین کیا ہے اتنی اہم بات بات سویلین کیا ہے بات فوج کی نہیں ہے بات سویلین کیا ہے اس کی طرف کوئی نہیں جا رہا کہ بھی وہ بھاکیوں کو نہیں تھا اسے وہاں ہونا چاہیے تھا اور ابھی یہ میری بہن کہہ رہی تھی انٹرنیشنل بیٹار پر امران کو ریکنائز کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں ساری دنیا کا ہیرو بن جائے وہاں تو میرے ملکی ہے جس کا وہ وزیر آدم ہے وہاں تو وہ ہیرو ہے جس دھلی میں چلے جائے جس محلے میں چلے جائے لوگوں کو آپ پوچھ لیں وہ لوگ کیا کہہ رہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ بھی وہی نیریکی ہے سہی ہے سہی ٹھیک ہے یعنی جو ان کی پولیسیز ہیں جس طرح وہ آگے بڑھیں سب کچھ آپ کو پتا چاہے جائے گا چاہے کچھ بات کو اس انداز سے پوزیشن جو بھی بات کرے ہم جلسہ کریں تو آپ یہ کہیں یہ کہیں جانٹوں کے آپ ہم کچھ کریں تو آپ یہ کہیں فوج کے خلاف کہہ رہے ہیں ہم کچھ کہیں تو آپ یہ کہیں یہ کرتے جا رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں نواز شریف تین دفعہ وزیری آجن رہا آزاد کشمیر کے وزیر عزب حروف حروف حدر صاحب میں اولاد ہوں جنہوں نے پاکستان بنایا صحیح غداری کے مقدمے میں اور میں اس میٹنگ میں بھی جائی تھا میرا بھی نام آپ ڈال دیں آغداری میں بلکل صحیح بات یعنی در اندازہ کیجئے ٹھیک ہے یہ بڑی اہم بات ہے یہ بڑی اہم بات ہے اقبال حسین صاحب اقبال صاحب آپ جنرلسٹ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کی نظر ہے کیونکہ آپ کی وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اس وقت ہمیں سیاسی جماعتوں کا ایک دوسری قرآن جھکاؤ معاملات اپنی طرف لیکن ہمارے نظریات سیاسی نظریات ہیں سیاست اپنا ریاست کے ساتھ ہیں اور ریاست کے مفادات کیا ہیں ریاست کے مفادات یہ ہیں کہ حکومت اپنا کام کرے حکومت اپنا کام کرنے کی بجائے غداری کے سیٹیفکیٹ مت بانٹے فوج اور اپوزیشن کو نہ لڑائے اس میں نقصان ہوگا اس میں نقصان ہوگا اقبال صاحب ذرا بتائیں حکومت ڈھال کیوں نہیں بنتی اداروں کی حکومت بنے ڈھال میرا آپ سے بھی اور محترمین جو ہمارے لیڈرز ہیں ان سے بھی ایک سوال ہے کیا یہ پاکستان صرف فوج کا ہے یا اسمبلیوں میں بیٹھنے والے لوگوں کا ہے آپ یہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی باتیں جو فلور پہ فواد چہری صاحب یا یا صادق صاحب نے جو بات کی ہے اب اگر وہ وضاعتیں دیں تو وہ اپنی جگہ پہ اور بات ہے وہ سارا منوان چلا دیا گیا ساری بات سامنے جو کچھ بھی انہوں نے کس رییکٹ میں کہا وہ بھی بات اپنی جب یہ اقبال صاحب یہ موضوعات ہی نہیں ہونے چاہیے ہمارے ہمارے موضوع بھوک فلاس ننگ دھڑنگ تعلیم کرونا کھوڑے معاملات ہیں شمسی صاحب جب ایک فوجی جوان ہلف اٹھاتا ہے جب ایک ایم این اے ہلف اٹھاتا ہے تو کیا اس میں کوئی رازداری کا لفظ بھی ہوتا ہے کہ جب سٹیٹ پر بات ہوگی تو کوئی رازداری بھی ہوگی سٹیٹ کے مفاظر مجھے ایک بات بتائیں کتنا ایلیا انڈیا کا کتنا علاقہ چینی فوج لے چکی ہے صحیح ہے ایک ہزار میل سے زیادہ کوئی میڈیا کوئی ان کے میڈیا میں مجھے کسی ایم اے نگا کسی صاحب کا مجھدہ سپیکر کا بتائیں جو انہوں نے اپنے ملک اخلاق اچھا یہاں پہ آپ سے ایک سوال آ گیا آپ بھی اس کا جواب دے دیں کہ کون سا انڈیا میڈیا ہے اور کون سا انڈیا ایم این اے کون سی انڈیا حکومت ہے جو اپنے اپوزیشن کو غدار کہہ رہی ہے یا کون سی غداری کے مقدمے ہو رہے ہیں ایک منٹ در رکھیں یہاں پہ آپ فاطمہ جناسے لے کے آج تک محبے وطن لوگوں کو غدار قرار دے رہے ہیں یار یہ افسوسناک بات نہیں ہے سافیوں کے اوپر آپ غداری کے پچے کاٹ رہے ہیں غلط کیا جس نے لگایا اب ہم اس کے خلاف ہیں کون کو ان باتوں میں جا کے ان کے مسائل کی طرف تو جو نہیں ایپسلوٹلی اور یہ کون کر رہے ہیں جان بوجھ کی حکومت کر رہی صاحب میری بات دنے نا آپ دیکھیں جب پوری دنیا کے سورتی آتو دیکھیں کیا ہے ٹھیک ٹھیک کرونا کے معاملات سے دنیا ابھی بھی نہیں لکھی سر جنگ کے معاملات آپ دیکھیں آرمینیا اور آرمینیا اور آرگر بائی جنگ کی جنگ دیکھیں انڈیا اور چائنہ اور امریکہ کے کلیسی دیکھیں ہم کہاں پڑھیں ٹھیک ٹھیک بلکل ٹھیک اور ویسے 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 سیما صاحبہ ہمارے محترم امران خان صاحب نے ایک جرمن جریدے کو رات پر انٹرویو دیا ہے کل اس میں انہوں نے وہی بات کر دیا اچھا آپ کی اور میری اس میں بڑی بحث ہوئی تھی یاد اگر آپ کو ہوگا ایک پروگرام میں میں نے کہا تھا محترم امران خان صاحب ٹرم صاحب مودی صاحب اور نیتن یاہو یہ چار جو آئے نا دنیا کے چار عجوبے گنے جائیں گے ایک وقت کے اندر اچھا وہ ایک خان صاحب نے رات کو خود ہی کہہ دیا کہ میں اور ٹرم جو ہیں وہ غیر روایتی سیاستدان ہیں ہم میں بہت ساری عادتیں ملتی یہ بڑی عجیب بات انہوں نے پورے انٹرویو کو آپ پڑھئیے گا اور یہ ہماری بات کی تصدیق ہوگی ذرا آپ بھی ذرا کر دیں اس بات کی تصدیق اور تمہاری جاندھ تو جاندھ کیونکہ اگر آپ کو اپنے چاہتے ہیں اور سیاستدان سیاستدان اس کے بات کے دوسرے اور اس کی طرح یہ اپنے چاہتے ہیں اپنے شکل میرے کابی اور ایک میں سوکت کے دوسرے جلسی باری کے بات at کہ وہ آپ غیر پاسپورٹ کے لوگوں کو بلا کے اپنی فاکٹری کے اندر فٹ کر رہے ہیں اور ان کو پولیس کی تفصیل سے اسے حاصل ہے کیا باتیں تھی اور پچاس کے لیس تھی شمسی صاحب پچاس ممبر وہ کہاں سے آئے تھے کہاں آپ کی ملاقات مری میں ہو رہی تھی بغیر پاسپورٹ کے کہاں آپ کے رائے ونڈروڈ پر بلا رہے تھے تو یہ ساری باتیں نورمی نہیں تھی شمسی صاحب ہم تو یہ بار بار چکھتے ہیں کہ دیکھیں ابھی نندن کی بات بہت ڈیفرنٹ ہے کلوشن سے آپ دونوں کو مکس اپ مک کیجئے نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بہت غلط پروف دیکھیں آپ کو راہ کی فنڈنگ جو ہے وہ کلیر ہو چکی تھی یہاں کو راہ کی فنڈنگ تو نہیں ہو رہی تھی نا ایک دشمن تھا جو گھوس آیا جو مارا گیا پکڑا گیا اس کو واپس کیا کیونکہ جنگ بارال پاکستان نہیں چاہتا نہیں لیکن ایک موقف ایک موقف یہ بھی تھا کہ ہم ہمارے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا ہم نے ان کو مار گرائیا تھا سنیں 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 ہم اپنے جو ہمارے جو لوگ وہاں گرفتار کیوں ہیں نپال میں ایک ہمارے کرنل صاحب ہیں ایک برگیڈی صاحب ہیں ہم ان کے ساتھ نگوسیشن کر سکتے تھے اپنے بندے واپس لے کے اس کو واپس کر سکتے تھے اور بھی بارگیننگ کے تھوڑے سے معاملات تھے اور بھی تھوڑا سا انتظار کر کے ان کے ساتھ اچھا ان کی طرف سے اپیل بھی نہیں آئی ان کی طرف سے ریکویسٹ بھی نہیں آئی ان کی طرف سے درخواست بھی نہیں آئی یہ ذرا باتیں آپ نوٹ تو کر لیں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ابھی نننگ کا جواب وہ پرگامہ نے کسی پاکستان نے دیا تھا آپ فواہ چودی کو غلط تو کہہ رہے ہیں ہماری فوج نے ہماری فوج نے اتنا بڑا جواب دیا ہماری فوج نے ان کی ٹانگیں جو ہیں ان کے پسینے نکلوا دیئے سلام ہے سلوٹ ہے لیکن حیران کن بات ہے کہ اسمبلی میں ڈیبیٹ ان باتوں پہ ابھی ضرورت نہیں تھی نہیں ہونی چاہیے میں تو خود بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے کس نے شروع کی کس نے شروع کی جو ہمارے شاہ محمود قراشی صاحب ہیں وہ سٹیٹ کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں وہ مولا جٹ بنے ہوئے ہیں میں نے پالیسی سٹیٹمنٹ کو کوئی سننے ہی نہیں میری باس نے ان کے خلاف اپوزیشن نے کیوں نہیں کمومنٹ جلائی کہ وہ مولا جٹ بنے ہوئے ہیں اس وقت جب انہوں نے اس کو ابھی نندن کو چھوڑوایا یا چھوڑا یا پریشر برداشت کیا نہیں کیا کیا وہ سٹیٹ کی نمائندگی کر رہے تھے اگر وہ سٹیٹ کی نمائندگی کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قراشی کو بھی یہ کہنا ہے کہ اس کی ٹانگیں کافری تھی ایک کمدور سٹیٹ کی علامت کے طور پر کہا تھی ریاست کمدور تھی بلکل ٹھیک ہے بٹی صاحب یہ بلکل ٹھیک بات ہے میرے خیال میں اقبال صاحب کی اس بات میں بزن ہے میں سوال اس وجہ سے یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یقینا یہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے پھر یہ بھی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ تین دفعہ کے وزیر آزم کو جس کے سینے میں قومی راز ہوں جو جس کو آپ کے چار آرمی چیف چھے آرمی چیف سالوٹ کر چکے ہوں جو تین دفعہ کا پرائم نیسٹر ہو جس نے ہولی سولی کا چیف ایگزیکٹیو واہ اختیار رہا ہو اس کو بھی آپ غدار قرار دے کے مودی کا یار قرار دے دیں یہ بھی مناسب نہیں ہے بریک کے بعد بات کرو موسیقی